حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے ان سے کہا کہ حضرت آج میں نے فلانسوفی کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ نشہ میں دھت بزار میں گرا ہوا تھا اس کا سارا لباس کیہ کرنے سے خراب ہو چکا تھا اور کتے اس کے گردے جمع ہوئے بھونک رہے تھے حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے اس مرید کی بات سنی تو ناغواری کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تُو نے اس کی مدد کیوں نہ کی بے شک شراب نوشی گناہ ہے اور حرام فعل ہے لیکن اس گناہ کا مرتقب اپنے ہم جنسوں کی ہمدردی اور مدد کا مستحق ہوتا ہے فوراں سے پیشتر جاؤ اور اس کو اپنی پیٹ پر لات کر اس کے ٹھکانے پر چھوڑا مرید نے مرشد کا حکم سنا تو اسے کرہت محسوس ہوئی لیکن وہ مرشد کا حکم بھی ٹال نہیں سکتا تھا اس لیے گیا اور اس صوفی کو اپنی پیٹ پر لات کر جانے لگا تو لوگوں نے اس مرید کا مزاق اڑانا شروع کر دیا کوئی اسے چور کا بھائی کہتا اور کوئی اسے مخمور شرابی کہتا وہ مرید لوگوں کی کڑوی باتیں سن کر بہت پریشان ہوا مگر اس نے صوفی کو اس کے ٹھکانے پر پوچھا کر ایدم لیا اگلے دن وہ مرید حضرت دعوت تاہی رحمت اللہ علیہ کی خدم میں حاضر ہوا اور آپ کی نظر جب اس پر پڑی تو مسکرا دیئے اور فرمایا کہ لوگوں کو ان کے گناہوں پر شربندہ کرنے کی بجائے ان کی مدد کرو اور جو کسی کو رسوا کرے وہ بلاخر خود رسوا ہوتا ہے حضرت شیخ سعی رحمت اللہ علیہ اس حقایت میں بیان کرتے ہیں کہ برائیوں کو روکنے کا یہ طریقہ نہیں کہ تم صرف برائی اور برے کام کرنے والے کی مضمت کرو بلکہ ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھو کہ وہ تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر اپنے برے کام چھوڑ دیں اگر ہم لوگ برائیوں میں مبتلا لوگوں کی مدد کریں گے اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے تو یقین وہ سچے دل سے توبہ کر کے نیک انسان بن جائیں گے